بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو یارک ٹائنز اخبار کا صفحہ اول غزہ کے سرسر شہید بچوں کے نام مقبوضہ وادی کے عوام کے خون پر بھارے سے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے وزیر اعظم عمران خان ایک گلاس دودھ روزانہ امراض قلب سے ہمیشہ سے چھٹکارا برطانوی وزیر اعظم نے خفیہ تقریب میں خفیہ تیسری شادی کر لی دینائی سے محروم چینی شخص نے ماؤنٹ ایورسٹر کر لی سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں سے کانکریٹ سے تین گناہ زیادہ مضبوط مٹیریل تیار بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کا موقف کیسے مان لیا دنیا میں پرندوں کی تعداد کتنی ہے اپنے باپ کو موٹر سائیکل پل لے جانے والی پندرہ سالہ باہمت لڑکی خود بھوکی رہتی ہوں تاکہ بچوں کو کھلا سکوں ایک ماہ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے امریکہ بھر سے ہزاروں افراد غزہ میں اسرائیلی کاربائیوں اور مبینہ جنگی جرائیم کے خلاف واشنگٹن ڈی سی کے لنکن میموریل پر فلسطین کے لیے قومی مارچ میں شریک ہوئے مقرردین نے مطالبہ کیا کہ امریکی حکومت اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف جارہیت اور امتیازی سلوک اور غزہ میں اپنی حالیہ جنگ کے دوران جنگی جرائیم کے ارتقاء پر پبندی آئیت کرے غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حالیہ لڑائی میں کم از کم دو سو چون فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن میں سے چھاسٹھ بچے اور انتالیس خواتین بھی شامل تھیں زخمیوں کی تعداد انیس سو دس ہے جبکہ اسرائیل میں بارہ افراد حالات ہوئے تھے امریکن مسلم فار فلسطین اے ایم پی نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر پبندی کے نام سے ایک نجلی سطح کی عوامی مہم تیار کی ہے جس کا مقصد امریکی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف وردیوں اور فلسطینی علاقوں پر قبضے پر تل عبید کو جباب دے بنائے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ابو رشید کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے لاکھوں امریکی یہ کہتے ہوئے شامل ہو رہے ہیں کہ اس بدصورت غیر اخلاقی اور غیر قانونی حسیت کا خاتمہ ہونا چاہیے عوامی احتجاج نے کانگرس کے کچھ ارکان کی جانب سے مخالفت کے باب جود جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو تہتر کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کا اسلاف فروف کرنے کی اجازت دینے پر بھی تنقیل کا نشانہ بنایا احتجاج جو بائیڈن انتظامیہ اور کانگرس کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی سیاسی فیصلوں کے لیے جواب دے ہوں گے اسرائیل اور حماس کے درمیان مفتقی لڑائی بندی سے متعلق باز چیت کے لیے اسرائیلی وزیر خارجہ گابی عشق نازی تیرہ سال میں پہلی مرتبہ مصر کے دار الحکومت کا ہرہ پہنچ گئے تیرہ سالوں میں کسی اسرائیلی وزیر خارجہ کا پہلا باز دابتہ دورہ ہے دورے سے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم حماس کے ساتھ مستقی لڑائی بندی کے قیام انسانی امتاد فراہم کرنے کے طریقہ کار اور غزہ میں تعمیرینوں پر تبادلہ خیال کریں گے دوسری جانی مصر کے سینئر سیکیورٹی اہدداروں نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے رہنما اسمائل حانیہ بھی تبادلہ خیال کے لیے کاہرہ میں موجود ہوں گے تاہم اس معاملے پر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی دوستو یاد رہے کہ میئے کے شروع میں اسرائیل اور حماس کے درمیان گیارہ دن کی لڑائی کے بعد لڑائی بندی کا معاہدہ تیہ پایا تھا مصر نے دونوں کے درمیان سالس کا کتار ادا کیا تھا غزہ میں حالیہ دنوں میں شہیر سکسٹی سیون بچوں کی تصاویر جنہیں نیو یارٹ ٹائمز نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چھنے کے چند منٹ بعد ہی پانچ سالہ بچے برہ کو غزہ کے علاقے جبلیجہ میں شہید کیا گیا این اسی لمحے غزہ کے ہی دوسرے علاقے بیت الحنون میں چار قزن دو سالہ یزان المصری چھ سالہ مروان المصری دس سالہ رحاف المصری اور گیارہ سالہ ابراہم المصری کو بھی شہید کر دیا گیا انسانیت کا یہ ننگا ناج صرف ان پانچ بچوں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اسرائیلی آرمی نے وحشت کا یہ کھیل گیارہ دن تک جاری رکھا غیر جانب درانہ ابتدائی ریپورٹس کے مطابق ان گیارہ دنوں میں اٹھارہ سال سے کم عمر کم از کم سکسٹی سیبن بچوں کو شہید کیا گیا اسرائیلی ظلم ان بچوں کو ان کی معصوم خواہشات کے ساتھ منو مٹی تلے گہری نیس سلا دیا فلسطینی بچوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی ہر اس انسان نے مضمت کی جس کے دل میں انسانیت کی تھوڑی سی بھی رمک باقی تھی اسرائیلی مظالم کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے قریبی اتحادی ملک امریکہ کے صفحے اول اخبار نیو یارٹ ٹائمز نے اپنے صفحے اول بھی ان معصوم شہیدوں کے نام کر دیا نیو یارٹ ٹائمز نے صفحے اول پر لکھا کہ حال یا تصادم میں اٹھارہ سال سے کم عمر سکسٹی سیبن بچے غزہ میں شہید کر دیئے گئے اور دو اسرائیلی بچے بھی اپنی جانسے گئے یہ صرف دوستو بچے تھے ان میں سے کوئی ڈاکٹر تو کوئی لیڈر بننا چاہتا تھا بارہ سالہ محمود قلبی اپنی کلاس کا ہونیہار بچہ مکینیکل انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن اس سے قبل ہی شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا سات سالہ مریم ابو خطاب جس کی عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی وہ خود اپنی گڑیا کے ساتھ ہی عبدی نیند سو گئے ہر تصویر اسرائیلی صفاقی کا مو بولتا ثبوت ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے عوام کے خون پر بھارت سے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے عوام سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے پہلے دن ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ حکومت نا اہل ہے اپوزیشن نے کہا کہ اینارو دے دو تو آپ اہل ہوں گے انہوں نے آدمی کو کہنا شروع کر دیا کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گراتو وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارت سے اگر تعلقات بہتر ہو جائیں تو مقبوضہ وادی کا مسئلہ بات چیز سے حل کر لیں لیکن کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اگر بھارت سے تعلقات بناتے ہیں تو یہ مقبوضہ وادی کے لوگوں سے درداری ہوگی ہوگی مقبوضہ وادی کے عوام کے خون کی سودے بازی نہیں ہو سکتی فلسطین کا مسئلہ بھی کشمیر جیسا ہے بھارت باہر سے لوگوں کو لاکر مقبوضہ وادی کی شنافت تبدیل کر رہا ہے اور یہی کام اسرائیلی کر رہے ہیں اپوزیشن کا مقصد صرف ذاتی ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت کرپشن پیسز ختم کر دے کیونکہ انہوں نے کرپشن کر کے عوام کا پیسہ چوڑی کیا جو لوگ سائیکلوں پر تھے آج وہ لینڈ کروزر پر آگے ہیں جن کی سائیکلوں کی دکان تھی آج وہ لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سال کے آخر تکور پنجاب میں ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ تیس سال سے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت رہی نواز شریف دور میں پنجاب پولیس نے پچیس ہزار مجرموں کو بھرتی کیا گیا نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم اینز نے زمینوں پر قبضی کیے پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری اور کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے ان پر کرپشن کی فلمیں بنی ہوئی ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے قوم کی اخلاقیات ہی کو ختم کر دیا اگرچہ یہ کچھ عجیب خبر ہے لیکن لاکھوں لوگوں پر کیے گئے سردے سے معلوم ہوا ہے کہ دودھ کا بقاعدہ استعمال مذر کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کے امراض کا خطشہ کم ہو جاتا ہے اس نئی تحقیق میں بیس لاکھ افراد کو شامل کیا گیا اگرچہ دودھ پینے والوں کے جسم میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے لیکن مذر کولیسٹرول کی سطحے کم رہتی ہے اور امراض قلب کا خطرہ کم کم ہو جاتا ہے ایک طویل تحقیق کے مطابق یونیورسٹی آف ریڈنگ یونیورسٹی آف ساؤسٹیلیا اور یونیورسٹی آف آکلین کے سائنس چانوں نے برطانیہ میں لگ بگ بیس لاکھ افراد کا ڈیٹا دیکھا ہے اس میں جنیاتی سطح پر دودھ پینے والے افراد کا جائدہ لیا گیا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک جنیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہ لیکٹوز حضم کر لیتے ہیں اور اسی بنا پر ان میں دودھ پینے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ دودھ پینے کی عادت باڈی ماس انڈیکس بی ایم آئی میں اضافے کی وجہ بن کی ہے لیکن اس سے اچھے اور بڑے دوموں قسم کے کولیسٹرول کم ہوتے ہیں مجموعی طور پر دودھ پینے سے امراض قلب میں چودہ فیصد تک کمی ہوتی ہے دلتس بات یہ ہے کہ دودھ سیر شدہ چکنائی والی گزہ ہونے کے باوجود تھی یہ دل کی بیماریوں کی وجہ نہیں بنتا یعنی یہ سرخ گوشت جیسا خطرناک ہرگز نہیں ہوتا ماہرین کہتے ہیں کہ شاید دودھ میں کوئی اندیکھا کیمیہ مرکب ہے جو دل کو تندرس رکھنے میں مدد دیتا ہے دوسری جانب یہ رگوں اور شریانوں کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے یعنی بلڈ پریشر کم کرتا ہے انڈین آرمی چیف نے پاکستان کا موقف مان لیا بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کا موقف مانتے ہوئے کہا کہ کنٹرول لائن پر پاک بھارت لڑائی بندی سے امن کا احساس فروغ پیا ہے انڈین آرمی چیف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مقبوضہ وادی میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ گزشتہ تین ماہ سے جاری لڑائی بندی نے امن اور سلامتی کے احساس کو فروغ دیا ہے جو دونوں ممالی کے مبین تلقات کو معمول پر لانے کی جانی پہلا قدم ہے انہوں نے کہا کہ بھارت لو سی پر سیز فائر پر قرار رکھنا چاہتا ہے اور امید ہے کہ پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ سیز فائر سے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ایلو سی پر پاک بھارت کشیدگی سے دونوں جانب رہنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چین کے بینائی سے محروم کوخ پیماس زانگ خانگ نے ماؤنٹ ایورست کو سر کر لیا ہے جس کے بعد وہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کو سر کرنے والے ایشیا کے پہلے اور دنیا کے تیسرے شخص بن گئے ہیں چھالی سالہ زانگ خانگ نے یہ مہم نپال کی طرف سے مکمل کی انہوں نے بتایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ معذور ہیں آپ نابینہ ہیں یا آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اگر آپ کے پاس مضبوط دماغ ہے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے زانگ خانگ نے آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس میٹر انچی ماؤنٹ ایورست کو چوبیس میرے کو سر کیا اور ستائیس میٹر کو بیس کیمپ میں واپس پہنچے زانگ خانگ کی اکیس برس کی عمر میں گلو کوما کی بیماری کے باعث آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی وہ ایک نابینہ شخص ایرک بہن مائٹ سے متاسف تھے جنہوں نے دو ہزار ایک میں ماؤنٹ ایورست سر کی تھی زانگ خانگ کا کہنا تھا کہ میں بہت خوف زیادہ تھا کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں کہاں چل رہا ہوں لہٰذا بعض اوقات میں گر جاتا تھا لیکن میں سوچتا رہا کہ مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور یہ کوہ پیمائی کا ایک حصہ ہے مشکلات اور خطرے ہو سکتے ہیں اور یہی کوہ پیمائی ہے جاپانی سائنسٹانوں نے پھلوں اور سبزیوں کی باقیات کو ایسے مضبوط مادوں میں تبدیل کیا ہے جن سے اینٹیں بھی بنائی جا سکتی ہیں جو کھانے کے قابل بھی ہوتی ہیں یونیورسٹی آف ٹوکیو کے پروفیسر ڈاکٹر یوہ ساکائی اور ان کے ساتھیوں نے پھلوں اور سبزیوں کے کچرے میں سمندری گھاس ملانے کے بعد ایک خاص عمل سے گزارا اور سخت اور مضبوط مادوں میں تبدیل کر دیا دوستو یاد رہے کہ پھلوں اور سبزیوں کی باقیات کو ری سائیکل کر کے مختلف مادوں میں بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہے البتہ اس پیشرفت میں نیاپن یہ ہے کہ مذکورہ تعمیراتی مادے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ کھائے جانے کے بھی قابل ہیں بلڈنگ میٹیریلز بنانے کی بنیادی ٹکنیک کو جپانی ماہری نے گوبی کے پتوں کینو موسمی پیاز میٹھے قدو اور کیلے کے چھلکوں پر آزمائیا اس مقصد کے لیے پہلے ان پتوں اور چھلکوں کو ویکیوم میں خوش کرنے کے بعد انتہائی باریک زردات والے سفوف میں تبدیل کیا گیا پھر ان میں پانی کے علاوہ کچھ اور اجزاء بھی شامل کر کے انہیں بلند درجہ حرارت پر سانچے میں دبایا گیا اس طرح انہیں مختلف قسم کے مادے حاصل ہوئے جن میں سے بعض کی مضبوطی کانکریر سے بھی زیادہ تھی ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط مادہ چینی گوبی کہلانے والی سبزی کے پتوں سے بنایا گیا ان میں سب سے مضبوط مادہ چینی گوبی کہلانے والی سبزی کے پتوں سے بنایا گیا جس کی مضبوطی روایتی کانکریرٹ کے مقابلے میں بھی تین گناہ زیادہ دیکھی گئی دوستو اس بارے میں یونیورسٹی آف ٹوکیو کی ویب سائٹ پر ایک پریس ریلیز بھی موجود ہے برطانوی وزیراعظم بورس جونسن نے اپنی مگیتر کیری سائمنٹ سے شادی کے لیے تیس جولائی دو ہزار بائیس کی تاریخ تید کی تھی تاہم اس سے پہلے ہی وزیراعظم نے ایک خفیہ تقریب میں شادی کر لی بورس جونسن نے اپنی تین تیس سالہ مگیتر کیری سائمنٹ سے ایک خفیہ تقریب میں شادی کر لی جس میں ان کے قریبی دوست اور اہم رشتہ دار شریف تھے اور اس بات کی تصدیف وزیراعظم ہوس کے ایک ترجمان نے بھی کی ہے ترجمان نے مزید بتایا کہ جوڑا ایک مرتبہ پھر شادی کی تقریب شایعان شان طریقے سے آئندہ برس جولائی کو منعقید کرے گا جس میں زیادہ مہمانوں کو مدعو کیا جائے گا بورس جونسن برطانیہ کی دو سالہ تاریخ میں بزارت عظمہ کے دوران شادی کرنے والے پہلے وزیراعظم ہیں اس سے پہلے اٹھارہ سو بائس میں رابرٹ بینٹس نے وزیراعظم ہوتے ہوئے شادی کی تھی برطانیہ کے متعدد اخبارات نے اپنی ریپورٹس میں دعویٰ کیا ہے کہ شادی کے لیے گزشتہ روز شارٹ نوٹس پر تیس مہمانوں پر مشتمل ایک مختصر سی تقریب کا انعقاد کیا گیا برطانوی وزیراعظم کی یہ تیسری اور کیری سائمنس کی پہلی شادی ہے بارس جانسن نے انیس سو ستاسی میں پہلی شادی موس ٹائن ایبن سے کی تھی جو انیس سو تیرانوے میں ختم ہوئی اور اسی برس مرینہ وحیلر نامی خاتون سے دوسری شادی کی تھی تہاں پچی سال بعد دو ہزار اٹھارہ میں اس سے بھی الہد کی ہو گئی تھی تقریباً آٹھ عرب انسانوں کی عبادی والی اس دنیا میں انگن دیگر مخلوقات بھی موجود ہیں جن میں سے ایک پرندے بھی ہیں جو اپنے دیدہ زیب رنگوں اور سریلی آبادوں کے ذریعے اس جہان کی خوبصورتی بڑھانے میں بھی اپنا منفرد قدار ادا کرتے ہیں ایک تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں پرندوں کی کل آبادی تقریباً پچاس عرب ہے جبکہ ان میں سے چڑیاں جو کریا کریا چہچہاتی نظر آتی ہیں صرف ان کی تعداد ایک عرب ساٹھ کروڑ ہے لیکن چڑیوں کی بہت سی نسلیں نایاب ہیں ان میں سے دس میں سے ایک نسل ایسی ہے جس کی تعداد پانچ ہزار سے بھی کم رہ گئی ہے اس تحقیق میں شامل ڈاکٹر کوری گاہن کا کہنا ہے کہ ہمارا خاصہ وقت اور مالی وسائل بنینوں انسان کی فکر میں صرف ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان حیوانات اور نباتات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ہم اس قررہ عرض پر بزتے ہیں ماضی میں لگائے جانے والے اندازوں کے مطابق دو سو سے چار سو ارق پرندے دنیا میں موجود ہیں اور ان کی دس ہزار سے تیرہ ہزار تک مختلف نسلیں یا اقسام ہیں آسٹیلیا کے تحقیقاروں نے نو ہزار سات سو مختلف نسلوں کے پرندوں کا تجزیہ کیا ہے اور یہ ڈیٹا انہوں نے پرندوں کو پسند کرنے اور ان کا مشاہدہ کرنے والوں سے اکٹھا کیا جو انٹرنیٹ پر دستیاب تھا یہ تحقیق دوستو امریکہ کے پروسیڈنگ آف نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے میگزین میں شائع ہوئی ہے سوشل میڈیا پر گزشتہ کچھ روز سے ایک لڑکی کی ویڈیو وائیڈل ہو رہی ہے جو اپنے مدرگ والد کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہی ہے موٹر سائیکل پر اپنے والد کو لے جانے والی لڑکی سن کے ذلا گھوٹکی کی تحصیل دہر کی رہائشی ہے گاؤں ابراہیم شر کی پندرہ سالہ فردانہ شر قبائلی روایات کے برعکس موٹر سائیکل بھی چلاتی ہے اور گھر کے کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹھاتی ہے وہ مویشیوں کا چارہ بھی اسی موٹر سائیکل پر لاتی ہے اور اگر کوئی کام ہو تو اپنے والد کو بی بی لے جاتی ہے فرزانہ شر کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں کوئی سکول یا ہاسپٹل نہیں ہے اس کے بہن بھائی ابھی چھوٹے ہیں تو اس لیے اس نے اپنے والد کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا ہے دوستو یہ ویڈیو یقیناً حکومتی احتیداروں کی نظر سے بھی گزرنی چاہیے انڈیا میں کرونا کے باعث غریب تبقے میں بھوک اور افلاس کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ کئی افراد اب تک اس وبا سے بچاؤ کے پیش نظر دوزشتہ سال نافذ کیے گئے لوگ ٹاؤن کے اثرات بھٹ رہے ہیں فرانسی سی خبر ریسان ایجنسی اے ایف پی کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران غربت سے لڑنے والی راشدہ جلیل بھی ان لاکھوں انڈین افراد میں سے ہے جنہیں ڈر ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیت نہیں بھر سکیں گی چالیس سالہ راشدہ جلیل اور ان کے شہر عبدالجلیل اور ان کے بچے روزانہ صرف ایک وقت کا ہی کھانا کھاتے ہیں نئی دہلی کے اپنے چھوٹے سے گھر میں روٹی بناتے ہوئے راشدہ جلیل نے اے ایف پی کو بتایا کہ جب وہ لوگ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو انہیں یہ سوچ کر پریشانی ہوتی ہے کہ اس حال میں ان کا گزارہ کیسے ہوگا جتنا بھی میرے شہر کماتے ہیں ہم اس میں گزارہ کر لیتے ہیں جب وہ کافی نہیں ہوتا تو میں بھوکی ہی سو جاتی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں کرونا کی وبا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار چھن جانا دی انڈیا میں غربت کی وجہ بنا ہے عداد و شمار کے مطابق صرف اپریل میں 73 لاکھ سے زائد افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں دہلی میں حال یا لوگ ڈاؤن کے باعث عبدالجلیل کا کام خسارے کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ اب رکشہ چلا کر گذر بسر کرنے پر مجبور ہے پہلے وہ روزانہ کے حساب سے پانچ سو انڈین روپے کمالیتا تھا اور اب یہ بار سو روپے تک آن پہنچی ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ دن تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں کوئی پیسہ گھر نہیں لاتا بنگلور کی پریم جی یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ برس کرونا کے پہلے سال کے دوران تئیس کروڑ انڈین غربت کا شکار ہوئے تھے اب یہ بہران دو گناہ ہو چکا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ